اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بارہاں گزارش ہے بھی ایک کے بھی گزارش کھیتی ہے مائیہ کے بیربانی کرو مجلس سزا شروع ہو چکی ہے مجلس تبا دوبارہ ماتمداری ہوئے گی بیربانی کرو علامہ صاحب ممبر کے پہنچ گئے ہیں جو گزارش ہے کہ مجلس تبا دوبارہ ماتمداری دوبارہ ہوئے گی بیربانی کرو بھئی مصورات کے بارہاں گزارش ہے کہ ماتمداری اکوری باد کرو مجلس تبا دوبارہ ماتمداری ہوئے گی ملکہ جی باوازی بلان سنوار گرامی قدر میں جناب کی قدمت مقدس بیچ قرآن مجید فرقان حمید چھٹے پاردی پہلی آیت جنہیں ماتم کردینے کتنے لکھیا نہیں ہے میرے ہاتھ وے چلتا پہا قرآن میں جناب کے سامنے گزارش کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ جیڑے بندے میں ماتم تے ترازے بسم اللہ دی بیتولہ کے ونناس تیسین تک ایک آیت بخوا دے وے جدے وے چلہ نے فرمایا کہ ماتم کرنا حرام ہے اسی چھٹ دینے اسے توجہ نہیں فرمائے بسم اللہ دی بیتولہ کے شاہ ساہر ونناس تیسین تک کوئی عالم دین کوئی محقق کوئی علامہ کوئی فہمہ کوئی مفتی کوئی مفتا ایک آیت لی پیش کر دے حرمت ماتم دی اسی ماتم کرنا چھڑ دینے تجھے تینو نلبے تے میں پائیتن پاک دیا پائیتن پاک دنا دیا پائیتن پاک دیا میں تینو ماتم دیا قرآن پاک جو پیش کر دا قرآن پاک دی پہلی آیت ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسْتُّوِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيُّ الْعَلِيمَا قرآن پاک دے چھتے پارے دی یہ پہلی آیتیں پہلی آیتیں اللہ فرماتا ہے میں اُچھا چاروننو اَحُو بَقَا کرننو نُدبہ کرننو گِرِبَان چاک کرننو میں پسند نہیں کر دا اللہ حرفِ شرط ہے مولانا اللہ مگر جہاں کوئی ظلم ہو جائے وہاں میری اجازت ہے جہاں کوئی ظلم ہو جائے وہاں میری اجازت ہے خورد قرآن پاک مرے ہاتھ ویچ ممبر تے کھڑا کُڑے تے بار بار جڑا کُڑے تے بار بار نہ کرے ہو جی نسل تے بار بار ایک جواب دیو اللہ فرمارے کہ مظلوم واسطے جیزہ فضا جائزے یا امام دی مظلومیت تو امکار کر کے یزید دی صفج کھڑے ہو جائے یا حسین مظلوم مانکے ساتھ راگم حسین تی شریک ہو جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خاندان نظارات بابازِ بلند سالا توجہ حرما رہے ہو پہلی آیت پانی پڑھ کے میرا ٹیم ختم ہو جانا ہے دو جملے مصائب دے پان جائتا ہے ماتم دے دلیل دیا اس تعلان پیش کر کے میں اجازت چاہا ہوں چھٹے پارے دیا چنہیں زڑ لئے اور ساتھ نہ پا رہا ہے پہلی آیت ہے اللہ فرمائے مائزار سامیو ما انزلا الارسول ترائینم تفیز من الدم ممارفو من الحق اللہ فرمائے جیڑا رسل قرآن میں اپنے نبیت نازل کیتا ہے جیڑے لوگ قرآن نے سنکے رون گئے اونا دیا اکھا نبیت چوانسو بہنگے نے قرآن فرمائے تفیز من الدم ممارفو من الحق اونا لوکا نے حق دو پہچان لیا اونا لوکا نے پہچان لیا جوہاں اور قرآن آنگا ہے رونہ آر فرمائے نشانیے ملہ آنگا ہے رفلہ دی علامت اور قرآن بھی منیے یا مات بھی عبد الرحمات بھی منیے دو آئے تک گل فرم صاحب آئے تو پنک شی سال پہلے تک مناظرہ بڑھ گیا منڈی بہت دین جدے ویچ سید انتیاز شاہ صاحب گجراب دے شیخ چوگانی دو بھی حیدری صاحب دے شکر دن اونا میں لوکا کہ جی مناظرہ بڑھ گیا ہے کہ علامات حیدری صاحب کے لئے بار ہے کہ میرے نار چلو میں کہ جان دے اسی کتھ پکھانا لیا کہ قرآن سامنے اسیو تر زمیل آج پہنچ گئے آگئے ملوانے ماتم موضوع مولی صاحب آگئے علماء کرام دین دے ٹھیکے دار آگئے ایک مولوی ہے میں نے کچھ مولی صاحب تو سی کہنے پھر کہنا تعلق رکھتے ہو اونا کہ جی آلے سنت بریلوی میں کہ پھر تے مناظرہ موک گیا ہے انہیں کیا ہو کیوں میں کہ حضرت خاجہ ویس کرنی رحمت اللہ لینے اپنے دند کڑے دے پریشانت نہیں ہوئے بیٹھے کہ گرمی دی ویدہ تو گرمی دی شدہ تو خموش نہ رہا ہے دری کسی پریشان نہ ہو میں گھر دند کڑے نہیں اگر کڑے نہیں میں کہہ نبی پاک انہیں نو منہ کیتے ہیں نبی پاک انہیں نو منہ کیتے ہیں اگر نہیں میں کہہ پہی انہیں دند کڑے تو آج کے رسول بڑھنا تے میں آج کے حسین بڑھنا عزی آج کے رسول نہیں ہے آج کے حسین نہیں ہے میں کہتو ہے تو آج کے حسین بڑھنا پھاڑ تو دند کڑ اور نہ پتی کڑے تے آج کے رسول تے ایک کی کڑ آج کی کڑے آج کی کڑے تے پتہ لگ جے پہ دند کڑے نہیں ساکھے نہیں کہ زنجیر مارنے اکھے نہیں میں کہہ میں زنجیر مارنے تے تو دند کڑ لارے کس کو لڈینا آمانو من کو لارے بار چلے گا تو وجہ فرما رہے ہو تیسری آیت سوٹھ قرآن لی دسوہ پارہ سورہ توبہ حالہ فرمانے ثانیہ سنینے از ہما فلغا از یکونو لساہبہی لات حضر جدو حضرت خنیفت المسلمین نبی پاک نڑگار وچ گئے تے حضرت نے اوہ تھے روڑا شروع کر دیتا اوہ تھے یار بولو تے سید اوہ تھے روڑا شروع کر دیتا ملکہ تھا بہت کرمی ہے اوہ تھے روڑا شروع کر دیتا آواز آئی لا تازن انہوں چپ کر آؤ توجہ ہے نا حضرت ابو بکر کیوں روئے اگہ جیو ننو سپ لڑے آئے اور رو پہ خبردار جتے رحمت ہوئے ہیں اوہ تھے سپ ہوں گا ہی نہیں جتے سپ ہوں گا کیڑے مکوڑے ہوا جتے رحمت ہوئے اوہ تھے کیڑے مکوڑے آن دے ہی نہیں اور جیس نبی دے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ دیں اوہ تھے کیڑے مکوڑے آکے لڑ دیں نہیں یاد رکھنا اوہ تھے ہویا کی اوہ محبتِ رسول چھ رو رہا سن حضرت محبتِ رسول چھ رو رہا سن تے حضرت صاحب محبتِ رسول چھ رو لڑ تے جائزے شیعہ گمِ حسین چھ رو لڑ تے نا جائزے ترائت آو گئی ہے چوتھی آیت سوڑ تیرمہ پارا سورہ یوسف وَتَوَلَّنَا وَقَالَ يَا صَفَلَى يُوسفَ دور گیتا حضرتِ یقوب قرآن فرمارے ہیں چالیس سال رونڈے رہے کیلے ساتھ چالیس سال یہ روڑا گناہ سی کہ حضرتِ یقوب چالیس سال کیوں رونڈے رہے قَالُوْ تَلَّهِ تَفْتَوْ تَذْبُرْ يُوسفَا اوہ بیٹے اندرِ بابا اِنَّا تَذْقْرَا نَكَرْ مَتَ تیری عَقْحَ دی پِنائی ختم ہو جائے اوہ ڈکھ دے کارن سال ظالم گوندی کے لیے ہستی سی مظلوم اے دا مطلب ہے جیڑے ماتم تے روڑ تو ڈکڑو ظالم ہوندے رہے اوہ ظالم اندر جی تو آکھے کہ میں ام المومنین حضرتِ عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی ناہ دا ماتم پیش کر دے ام المومنین دا ماتم پیش کر دے کتاب دنا سیرت ابن حشام ہے تریخ قبل فدا ہے تریخ تبری ہے اینا کتابہ دے اندر لکھیا کہ جی تو پاک پیغمبر آخری وقت ہا ام المومنین فرما دی انہوں نے سر اقدس میرے زانو تہا جی تو سرکار دی ہیں روح امسری پرواز کر گئی روح کف سری تو پرواز کر گئی بی بی فرما دی وَقُمْتُمَنَّسَا وَتَعْدِ بُوَدْرِ بُوَلَا وَجْهِ اسی نبیدیاں بیبیاں مجود سا دو جیاں بیبیاں چھاتی پٹڑ بی بیوری فرما درے میں کہہ دی چھاتی پٹا کہہ دی مو پٹا دو جیاں اکارا ماتم دے میدارا ماتم اگر رونا گناہ سی تو بی بیوری نے ماتم کی تھا کیوں سعیدو قرآن چلنا نے آیت لائی کیوں توجہ ہے نا حضرت جب بو والی آیت قرآن چلائی کیوں چپیس مپارا پائیتن پاک دنا دی پنوی آیت چپیس مپارا فَأَكْبَلَتِ مْرَاتُهُ فِسَّلَتِن فَسَكَّتْ وَجْهَا بَقَالَتَ عَجُوزُ الْعَقِيم حکم ہویا سائرہ تو بڑیہ بچہ جنیں گی تو بڑیہ بچہ جنیں گی اونا پڑے موتے تماشیں مارے زوجہ کا حضرت ابراہیم علم السلام دی یہ پٹنا گناہ سی کہ حضرت سائرہ نے اپنے موتے تماشیں مارے کیوں قرآن چاہیت لائی کیوں اسی غمِ حسین چلونے اسی ماتم غمِ حسین چلونے یہ یزیدیت خلاف اعتجاج ہے اور کون حسین جدے متعلق نبی پاک نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین رضی اللہ نہیں ہے حسین علیہ السلام ہے رضی اللہ کون نے کہ رسول صلیدیت پچھے صحابہ نماز پڑھ رہے میں کھڑے میں نماز واسطے پچھو حسین آئے پچھو حسین آئے سرکار صحابہ یہ صفحہ چیت کے اگے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے پیغمبر بادشاہ تکمیرت والحرام پڑی حسین بادشاہ نے محول دا جائزہ لیا پیغمبر رکوج گئے صحابہ بھی رکوج گئے پیغمبر سندج حسین بادشاہ نانے دی پشتے سوار ہو گئے حسین بادشاہ نانے دی پشتے سوار ہو گئے پیچھو صحابہ اوٹھ اوٹھ کے بے خرائنے کہ نبی دی روک سندجی تو پروازتہ نہیں کر گئی یا قبیت نہیں آئی خبرداد اونا صحابہ دی نماز ٹٹی نہیں مولی صاحب پکی ہوئیے ٹٹی نہیں بلکہ پکی ہوئیے میں تھے انجانہ صحابہ اٹھ دے لیں زیادت حسین کر دے لیں آہا پھر تھلے ٹٹ جن دے لیں صحابہ اٹھ دے لیں زیادت حسین کر دے لیں پھر تھلے ٹٹ جن دے لیں اوک کم لیا صحابہ دی نماز زیادت حسین نے نیک ٹٹ دی تیری کیوں ذکر حسین نے ٹٹ دی ہے فضائل داخل جملہ دو جملے مصروفیت بھی ہے آگے بھی جانا ہے خاجہ مہینو دین چشتی فرماندہ نے شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین ملفام صاحب توجہ فرماؤ زاکر صاحب خاجہ صاحب نے اپنے شیر وچ پانچ وری مولا حسین بادشاہ دا نام لکھے شاہ پانچ وری سوڑو توجہ فرماؤ شاہ اسد حسین ایک وری بادشاہ اسد حسین دو وری دین اسد حسین ترہ وری دین پناہ اسد حسین چار وری اور اگلی لینڈ کی جزید پلی تنہائے اگلی لینڈ یزید پلی تنہائے ایت خاجہ صاحب نے اس لینڈ وچ حسین بادشاہ دا نام پھٹ نہیں کی تا جو کونے پتہ سی یزید پلی تے حسین پاکی یزید پلی تے حسین پاکی آخری لینڈ وچ پنج وی باری حقہ کے بناہ الہ الہ است حسین خاجہ صاحب نے اس شیر پانچ دفعہ حسین باکشہ دنہ لے کے کائنات مدہ سکتا کہ میں اپنے شیر پانچ وری حقہ دا نام اس واسطہ لکھیا ہے کہ پنجتن پاک دا خناسہ حسین بس دنیا نو حسین یدی سمجھا جننی کہ پھر جناب سکین ما سم یتیم نہ ازاد لو اجھا نینات گدری یہ دس سنی دی اس رات بچ میری مرشد دی میری آقا دی اپنے ویر دے خیمے چاہیے اپنے ویر دے خیمے چاہیے آقا ویر دا گڑ چنیا دی بی نے پہننے ویر دیا شاڑی کلائیا چنیا میں سکے جاؤں میں قربان جاؤں امام فرماد نے پہن زینب کل امتحان دے میں گی میرے نال شریک ہو میں گی علی دی علی تی رو کے فرماد میرا سوڑا میں شروع تیرے نال عددی پہی وار میرے سوڑے عمیرہ جی تُسا نانے دا شہر چھڑے ہے تی میں بھی محل جتے نہیں رہی میں تو اڈے نال جی تُسا مہا دی جدائی بلاشت کی تی میں بھی تو اڈے نال ازاد رہا نے امام مدلوم کربلا بیبی فرما دی جی ہور تیرا مہمان ہے نا سک پتران واقع ہے ہور دا نانا چاہ جی اینو مام ست بس عزاد رہا لمبا چھوڑا مسائم نہیں پڑھنا فرمایا پہن زین مہت نوں دس سو سویرے ہونہ کی اگر دس سو کی ہونہ امام نے فرمایا کل دسمی عباس نے بازو کلم ہو جانے سید بیٹھے سندار بیٹھے عباس نے دو بازو کلم ہو جانے ادہ تیرے جگر تے نقصان ہو جانے ادہ میرے جگر تے نقصان ہو جانے ازاد رہا امام مظلوم کربلا مولا فرما نے پہن زین کل قاسم شہادت ہو جانی سن میرے نال سبر کر لوگے وی بی تیسی نڈائی بھی مینی میرا سبر تو اڑے ندائے بلند ہو جا رہے۔ فرمایے امہ جائیوں کی میں فرما سنو جدو اسغر شہید ہونا ہے تُسا میرے نال ہونا ہے جدو قاسم شہید ہونا ہے تُسا میرے نال ہونا ہے جدو اکبر شہید ہونا ہے تُسا میرے نال ہونا ہے میرا سونا ویر جدو تُسا شہید ہونا ہے او دو میں کلی رہ جانا ہے اُس ویڑے میں کلی رہ جانا ہے ازادارو بی بی لوگے فرما دیو میرا سونا ویر قدی تُسی میری جگہتے ہونا میں تو اڈی جگہ تے ہوگا شمرتا خونڈا خنجر میری گردن تے ہوگے تُسی اکھا نال ویدے ہوگو تو انہوں پتہ لگ جائے کہ شہید ہونا سوک ہے یا پینڈا ویکھنا سوک ہے